جائے دوستو اندے ماترم پاکستان کے کھلاڑیوں کے ایک بہت پرانی عادت رہی ہے جب بھی ان کو سرکھیوں مالنا رہتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے بھارتیوں کو لے کر یا پھر بھارتی کرکٹر کو لے کر کچھ نہ کچھ باتیں بول دیتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جو ادھکتر پاکستانی کرکٹرز ہیں ان سب ہی نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل کھول کے وہ کانٹینٹ کرکٹر بن چکے ہیں اور چاہے شویبکتر کی بات کر لیں یا دوسرے کرکٹرز ہی بات کر لیں یہ سب ہی کبھی نہ کبھی سلمان بٹ بہت بڑے فکسر رہ چکے ہیں یہ یہ سب ہی کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتا ہی رہتا ہے جس سے کہ ان کو ویوز آئی ہیں اوویسی بات انڈینز تو اتنے سارے ہیں کہ ویوز دے ہی دیتے ہیں تو اب ایسے میں شاید افریدی کا ایک بیان نکل کر سامنے ہے جس میں کہ انہوں نے ویرات کولی کے ریٹائرمنٹ کو لے کر کچھ ایسی بات کہی جس کو سن کر واقعی میں ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی صاحب جو انسان خود دو ستین بر ریٹائرمنٹ لے چکا ہو اس کو دوسرے بھی ریٹائرمنٹ کے اوپر دبات کرنی ہی نہیں چاہیے اوویسی بات تو ایسے میں اب بھارتی کرکیٹر آمیت مشرا کی طرف سے افریدی کو جواب دیا گیا ہے اور اس جواب کے اوپر جو ریاکشن آ رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ اور بھی زیادہ لا جواب ہے ٹیم انڈیا کے دگلج سپینر آمیت مشرا نے پورو پاکستانی کپتان شاید افریدی کو آڑے ہاتھ لیا ہے دراصل انچالیس سال کے ویٹرن سپینر مشرا نے اپنے ٹوٹر ہینڈل میں افریدی پر تنج کستے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ لکھا انہوں نے لکھا کہ پری افریدی کچھ لوگ اپنے کریئر میں صرف ایک بار ریٹائرمنٹ لیتے ہیں اس لیے ویرات کوہلی کو بخش دیجی افریدی دراصل اپنے کریئر میں کئی بار سنیاز سے واپسی کر چکے ہیں بیالیس سال کے پور پاکستانی آلڈرنو شاید افریدی نے ویرات کوہلی کو ریٹائرمنٹ لینے پر کچھ ایسی سلا دی تھی جو کی لوگوں کو ناگبار گزری تھی اور اس پر انہیں بھارتی فانس اور کرکٹ پیرمیوں کے طرف سے آلوچ سامنا کرنا پڑا تھا دراصل افریدی نے کہا تھا کہ جس طرح سے ویرات نے کھیلا ہے اپنے کریئر کی جو شروعات کری ہے اپنے نام بنانے میں اس نے شروعات میں کافی سٹرگل کیا ہے وہ ایک چیمپینر میں ماننا ہے کہ ایک سٹیج آتا ہے جب آپ ریٹائرمنٹ کی طرف بڑھتنے لگتے ہیں جیدی ریٹائرمنٹ لینا ہی ہے تو تب لینا چاہیے جواب کریئر کی اچھائی پر ہو ریٹائرمنٹ اس ٹیج پر نہیں لینا چاہیے جہاں آپ کو ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا جائے بلکہ تب ہو جواب کریئر کے چرم پر ہو حالانکہ یہ ایسا کم ہی ہوتا ہے بہت کم کھلاڑی خاص طور پر ایشیا کے کھلاڑی ایسا نرنے لیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جب ویرات ریٹائرمنٹ لیں گے تو وہ اپنے سٹائل میں لیں گے سمحابنہ ہے کہ ریٹائرمنٹ بھی ٹھیک اسی طرح لیں گے جیسے انہوں نے اپنے قریب کی شروعات کری تھی یہ بیان شاہد افریضی نے کچھ دنوں پہلے ایک پاکستانی چینل پر دیا تھا اور اسی کو جواب دیتے ہوئے ہمیں اس مشران نے اپنی بات کہی تھی دراصل افریضی خود کئی بار ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے تھے انہوں نے سب سے پہلے جو ریٹائرمنٹ کی بات کری تب 2011 کے ورلڈ کپ کے بعد کرکٹ کے ہر فارمنٹ سے انہوں نے سنیاس لینی گوشنا کری تھی لیکن بورڈ کے آگرہ پر اس فیصلے کو واپس لے لیا اس کے بعد سال 2015 میں انہوں نے اوڈی آئی ورلڈ کپ کھیلا اور سال 2017 میں پھر کرکٹ کے سب ہی فارمنٹوں سنیاس کا اعلان کر دیا اسی کے اوپر لوگ اب ان کے مجھے لیتے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں جو انسان خود اتنی بار ریٹائرمنٹ لے لے کر واپسی کرتا ہو اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں دراصل آپ کا جو ریٹائرمنٹ ہوتا ہے اس کی بھی کوئی ویلی ہونی چاہیے لیکن جب آپ بار بار ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو آپ کے ریٹائرمنٹ کے بھی کوئی خاصی ویلیو رہنہی جاتی ہے ایسا ہم سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس بات کو پکڑ لیا اور جس طرح کا ریاکشن دینا شروع کیا خاصے مزدار نکل کر سامنا ہے جیسے کہ یہ احمد مشرا کا وہ ٹویٹ ہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیئر افریدی سم پیپل اٹھائی رہا ہوں سو پلیز سپیر ویرات کولی فرم آل دس اسی کے اوپر یہاں پر یہ بال آؤٹ جو ہوا تو بھارت پاکستان کا اس کی کچھ تصویریں ہیں جس میں کی افریدی نے بہت ہی غٹیہ طریقے سے بال پھیکی تھی اور بال جو اسٹم پر جا کر لگ بھی نہیں پائی تھی مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ پہنچا افریدی باول ڈالنے اور یہ کہاں پہ کر رہا ہے اس کے آگے دیکھیں مطلب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کیا ہے موگیز یہاں پر گنات پیل رہا ہے کہ سم کانٹیون پلی 100 ماچز فر اس کانٹری پاک پیپل لوگ آفریدی اور ہر اس کے آگے دیکھیں اس کے آگے بڈیڈ کوپر لکھتے ہیں کہ انیس رن دب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا درشن تھا فریدی کا ایسی لکھتے ہیں کنڈیشن آف انڈیا اچھا گدھا انڈیا کو بتا رہے ہیں اور گھوڑا پی سی بھی کو بتا رہے ہیں پر یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے گدھا اگر زیادہ پیسے کمار رہا ہے اور گھوڑے کے پاس گھاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کس کو گدھا کہیں گے اس کے ایک کرتی لکھتے ہیں کہ پاکستان is the last place on earth from where we're not should take advice یہ بات بھی صحیح مطلب آپ دیکھئے کیا سوچ ہیں ان لوگوں کی کھوئے کے منڈک اویس لکھتے ہیں بھائی آپ ابھی بھی ہوش میں نہیں آ سکتے افریدی کے کون سے چھکے سے ایک تو ایک تو لکھتے ہیں ایسے ہیں نا برائی کریے بیسکلی ہمیں پشرا کی ان کو لکھتے ہیں افریدی کو پوچھ کوئی نہیں رہا بٹھ ہمارے سٹارز کا نام لے لے کر نیوز میں آنے کی کوشش لگاتار جاری ہے بینا فیس کا وکیل ایسے ہی شروعات میں کہا کہ انڈین کریٹر سے بات کر کے بس سرچام رہنا چاہتے ہیں امید سر on fire never asked a boy about his salary a girl about her age شاہد افریدی about his retirement کیوں ریٹائرمنٹ اور افریدی کا کیا سین ہے ماریدام تھوڑا سا سر تھوڑا سا پتہ کر لیتے ہیں فارد خان لکھتے ہیں امید بھائی are you retired or still playing i think you played the ishya kabdorjavada match versus pakistan haven't seen you since don't be surprised when an ex-creator says or tweets something like this they only want attention on the so that bjp will give him ticket اچھا تو افریدی کو بھی ticket ملنے والا ہے بجی پیسے مجھے امید نہیں ہے پر افریدی کو بھی ticket ملنے والا تو یار وہ غلط ہو جائے گا پاکستانی ہے جنیت کو سمجھا رہا ہوں یہ چیز شاہ جہان شاہ جہان لکھتے ہیں you don't even bother to open the link he has not said that should retire now he has only suggested that تو کیا جاروڑ دے سجیشن دینے کی تو ملکتا ہو بنے بیٹھے ہوئے سجیشن دے رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے پر خیر جو انسان تین سے چار بار ریٹائرمنٹ لے چکا ہو وہ تو مشورہ دے ہی سکتا ہے ریٹائرمنٹ کیسے لینا ہے اور بھارت میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے حسن صدقی لکھتے ہیں player with your skill set can't even can't play even second eleven in domestic cricket in پاکستان second eleven second eleven بن پاتی پاکستان مجھے تو نہیں لگتا جا وہ لکھتے ہیں that's why پاکستان ہے جاسف علی خوشید شاہ ان افتکار احمد as an international first choice players وہی بھی تو میں بول رہا ہوں سیدھے بولنا ان پڑ گئی ہے افریدی تیری کیونکہ ویرات ہمیشہ پاک کو پیلتا ہے یہ بہت چھٹیک بات کہی ہے بھائی صاحب کیا پھٹا ہے کیا نہیں پھٹا ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں تو بھائیہ ایسی کچھ بحث باجی چل رہی ہے سوشیل میڈیا کے اوپر ہم ان میں شراج ہوگی آج کل اپنے ویٹی رپلائز کے لیے کافی زیادہ چرچاؤں بنے رہتے ہیں آپ لوگوں کا انگی اس سے رپلائے کے اوپر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری سوڈن فضلت نہیں جائے ہیں جائے ہیں